سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیائے دوستو ایک زل حج سے لے کر دس زل حج تک کسی بھی رات کو اپنے ہاتھ کے چار انگلیوں پر یہ پڑھ کر سو جاؤ سارے نصیب ایک ہی رات میں کھل جائیں گے موت تک تقدیر کا تعلیٰ بند نہیں ہوگا میرے اللہ کے حکم سے میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اپنے نصیب کو چمکتے ہوئے یہ سورج کی روشنی سے زیادہ آپ کا نصیب چمک جائے گا آپ کا نصیب روشن ہو جائے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان دس دنوں کے اندر اندر آپ کو اتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائے کہ آپ کی خوشی کی انتہان آ رہے اور جو لوگ اس سال حج کے لیے چن لیے گئے ہیں ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگلے سال میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی اور بہنیں جو یہ آنکھیں اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ان کو بھی چن لینا اپنے گھر کی مدینے کی زیارت نصیب فرمانا اے اللہ جو تیرا گھر دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں ان کو اپنے گھر کی سعادت نصیب فرما میری دعا ہے کہ اللہ پاک آج کا یہ عمل کرنے سے سب کی نسلوں کو آباد فرما دے سب کے گھروں کو آباد کر دے ایک بار آمین کمنٹس میں لازمی کہہ دیں کیا پتا کہ دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہوا کون بندہ آمین کہتے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اور ہم سب کی سن لی جائے پیارے دوستو آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک زل حج سے لے کر دس زل حج کے اندر کسی بھی ایک رات کو کرنا ہے اس کی اجازت لینے کی کسی سے بھی آپ کو ضرورت نہیں سب لوگ اس کو کر سکتے ہیں ان دس دنوں کے اندر اندر صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے وہ بس ایک رات کو کوئی بھی ایک رات خاص کر لیں آج کر لیں کل کر لیں پرسو کر لیں لیکن ضرور کر لیں چار بار ہی تو کرنا ہے ویسے بھی جب ہمیں راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہم موبائل پکڑ کر ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں کہ ہمیں کب نیند آئے اور ہم موبائل کو بند کر کے سو جائیں لیکن دوستو اس عمل کی آپ ایسی برکت دیکھیں گے چار انگلیوں پر پٹے کے ساتھ ہی آپ کو سکون کی نیند بھی آ جائے گی آرام بھی محسوس ہوگا بیچینی ختم ہو جائے گی اور ایک ہی رات میں تمام نصیب پانی کی طرح کھل جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری عمر پریشانیوں میں گزار دی مسیبتوں میں گزار دی دکھوں میں گزار دی غموں میں گزار دی پرز کے بوجھ تلے دب کر گزار دی انشاءاللہ تعالی وہ سب بھائی میری بہنیں صرف ایک رات کو یہ عمل کر کے سو جائیں آپ کی زندگی بدل جائے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں اس عمل کی برکت سے ہمیں اتنا فائدہ ملے گا وہ لوگ جنہوں نے قرائے کے مکانوں میں تمام زندگی گزار دی آج تک اپنا گھر نہ بنا سکے اس عمل کو پڑھنے کے ساتھ ہی ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ کچھ دنوں کے اندر ہی اپنے گھر کی تیاری شروع کر دیں گے وہ لوگ جو اپنی پڑھائی پر تعلیم پر ایجوکیشن پر اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی بے روزگار اپنے گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں کہیں سے رسک کا ذریعہ نہیں بندہا وسیلہ نہیں بندہا انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اس عمل کی برکت سے رسک ملنا شروع ہو جائے گا جن کے گھر رسک کی وجہ سے خالی ہو چکے ہیں جن کے گھر میں برطنوں میں رسک نہیں آ رہا برطن ہی خالی ہو چکے ہیں خانے کے لیے کچھ نہیں ہیں اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ان کے گھر میں رسک کے دھیل لگا دے گا آج ہر گھر میں جو لوگ اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹے ہوئے ہیں اچھی جگہ پر رشتہ نہیں مل لہا اگر کہیں سے مل بھی جاتا ہے تو کچھ ہی دن بعد وہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے کہیں پر مگنی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اس عمل کو کر لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رشتہ ہوگا کہ دنیا حیران نہیں جائے گی آج میرے وہ بھائی میری وہ بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے بڑی بڑی گاڑیوں سے نوازا ہے بڑے بڑے بنگلوں سے نواز دیا لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ان کو بھی اولاد عطا فرما دے گا اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے دوستو کہ جب رات کو آپ سونے کے لیے اپنے بستر کے اوپر لیڑ جائیں تو اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کہ میرے سارے کاموں کو وہی سوارنے والا ہے جتنے بھی میرے ایسے کام ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں جو رکے ہوئے ہیں ان سبھی کو چلانے والا وہ پاک پروردگار ہے اس کی ذات پر پورا یقین نہ کر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی چار انگلیوں کے اوپر یہ عمل پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے نوٹ فرمالیں شہادت والے انگلی پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیں شہادت والے انگلی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد یہ عمل پڑھیں ایک مرتبہ شہادت والے انگلی کے اوپر آپ نے درود پاک اور اللہ ناظرون یہ عمل پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو دوسری انگلی ہے درمیان والی بڑی انگلی اس کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے باقی انگلیوں کو نیچے کر کے درمیان والے انگلی کو اٹھا کر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے اللہ ناظرون اللہ ناظرون پھر اس کے ساتھ انگلی اور پھر اس کے ساتھ والی چوتھی انگلی جو سب سے چھوٹی ہے ایک بار نوٹ فرمالے کہ جب آپ نے ایک انگلی اٹھا کر یہ عمل پڑھنا ہے تو باقی سب انگلیوں کو نیچے کر لینا ہے پھر دوسری انگلی پھر تیسری اور پھر چوتھی جب چار انگلیوں کے اوپر یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنی وہیں انگلیوں کے ساتھ آپ نے وہیں ہاتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اٹھا دینا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں چھوٹی سی دعا کیجئے سونے سے پہلے کوئی بھی دعا مانگ لیں اپنی زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی مراد کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہو جس کو آپ پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس کی دعا اللہ سے مانگ لیں اللہ ناظرون اللہ پاک آپ مسررت عطا فرمانے والا ہے مدد فرمانے والا ہے اللہ ناظرون وہ سب دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والا ہے جو کچھ آپ کے دنوں کے اندر ہے جس کو لے کر آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں جس کو لے کر آپ دکھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں سے کوئی وسیرہ بن جائے کوئی ذریعہ بن جائے کہ میرا پروردگار میری سن لے اور میرا بیڑا پار ہو جائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دس دنوں کے اندر اندر کسی بھی رات کو آپ لوگ یہ عمل ضرور کر لیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان دس دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے یعنی جو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین عمل ہے وہ ان دس دنوں کے اندر اندر بندہ جو بھی عمل کر لے چاہے وہ استغفار پڑھ لے چاہے وہ درود پاک پڑھ لے چاہے وہ نوافل ادا کر لے تسبیحات پڑھ لے کچھ بھی پڑھ لے ان دس دنوں کے اندر اندر اللہ پاک کو وہ عمل بہت زیادہ عزیز ہے بہت زیادہ پسند ہے اور دوستو جب وہ عمل پسند ہوگا تو اللہ پاک خود ہی دعا کو قبول فرمالے گا تو دوستو اللہ پاک ہم سب کو ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ہمیں امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے دیجئے گا اجازت ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی اقیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ